بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر دوستو ابھی نکلا ہوں دیگا میٹرو سٹیشن کے قریب ہوں اور امان کے لیے ایز اے بائی روڈ تو لہذا اس سیریل کو پورا دیکھنا ہے ایک تو بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوگا اور دوسرا ہو سکتا ہے کسی اور کے کام آجائے اگر آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو ابھی میں جا رہا ہوں سیٹی سینٹر دیرہ سیٹی سینٹر جہاں پہ بس کا سٹینڈ ہے خنجری الخنجری اس نام کا کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کا تو یہاں سے میں ریگا پہ بیٹھوں گا اگر آپ جو میرا سٹیشن ہے وہ ہے دیرہ سیٹی سینٹر وہاں اتروں گا تو وہاں پہ پہ بس کا پلیٹ فارم ہے سیٹی سینٹر کی ایکزیٹ نمبر چار سے بہر جانے ان سائٹ ماس کی سختی ہے دبائی میں اور سائٹ تھوڑی سی مافی ہے لیکن پھر بھی اتیاز ضروری ایکزیٹ نمبر چار سے نکلے ہیں وہ سامنے وہ بیلڈنگ ایک نظر آ رہی ہے اس بیلڈنگ کے بیک سائٹ پہ الخنجری ٹرانسپورٹ وہاں سے بس جاتی ہے میرے روم سے یہ آفیس دس منٹ کی پیدل واک ہے اور مجھے نہیں پتا تھا آدھا گھنٹا ٹرین پہ سپر کاٹ کے آئے ہیں وہ سامنے بس کھڑی ہے اور وہ سامنے دفتر ہے اور وہ سامنے جو بیلڈنگ ہے اس کی بیک سائٹ پہ میری رہائش ہے ایسے حد نہیں ہوگی یا تو یہ خنجری ٹرانسپورٹ ہے اور وہ سامنے امان کی بس ہے یہاں سے میں ٹکرنے میں ہے کیش یا کارڈ میرے نے سمجھا تھا کہ کارڈ سے رسیب کر لیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کیش آئی ہے اب یہاں پہ وہ سامنے لگی ہے یہ مشین وہاں سے میں نکل والوں کا پیسے تو لہذا آپ جب آئیں تو کیش لے کر آئیں ساتھ اب میں جو ویزا انہوں راول کی پیمنٹ ہے وہ بھی کیش ہی رکھ لیتا ہوں پاس یہ نوکے وہاں نہ ہو دکھر رپڑ بھی آیا ہوتی ہے جگر لے لیا میں نے اب انہوں نے کہا جی کہ بس میں جاؤ تو وہ آپ کو سامان رکھیں گے اور جگہ دیں گے اللہ کہہ اب سیٹ سہی مل جائے پوٹ پیچھے نہ دے دیں تو بڑی نمی یہ جی سامان رکھنے والے ہیں یہ بس ہے جی اسلام علیکم بیک اس کے ساتھ ٹھول اس کے ساتھ اس کے ساتھ اللہ جی سامان یہاں پہ رکھیں گے یہ سامان ہے یہ یہ آنکھ لیتے ہیں اس کی خیال اور یہ جو ہے نا ہے اس کو بیک کو ساتھ لیں گے الخنجری ٹرانسپورٹ دبائی تو مسکت باقی انہوں نے جناب یہ ریٹن ٹکٹ بنا کے دیا ہے کہ یہ نام شام لکھا ہے پاسپورن نمبر لکھا ہے اور ریٹن ٹکٹ لکھا ہے جی پورے تین بجے جو ہے نا بس نکلی ہے یہاں سے جہاں اس کا الخنجری ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں یہ ریگا اور دوسرا تیرا سٹی سنٹر کے درمیان کا آریا ہے یعنی جو کلاک داور ہے نا ریگا کے بس کلاک داور اس کے قریب تریجی ہے سپورٹ جو ہے نا وہ بہت دی سکون دے ہیں اور ٹوٹل موٹر بے ٹائپ جیسے ہماری موٹر بے پچھتے ہیں جیسے ہماری موٹر بے پچھتے ہیں کارپٹ روڈے سارا اور بڑی ارام دے سیٹ ہے ارام دے مدہ آ رہے ہیں میں ٹھپ ہے کوئی تھکاوت ابھی تک نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹ ہونے والا ہے سپور کو ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے سپور ابھی تک کہیں بھی کوئی ایسی چید نہیں ہے جس سے تھکاوت کا احساس ہو اچھا خاصی اچھا خاصا بہاڑی سیلسلہ ہے یہاں سے یہ کوئی قلعہ سیکھ بنایا ہوئے ماشاءل مرہا پیارا لگ رہا ہے ابھی عمان کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں بھی تکریباً ایک گھنٹہ کے لگ وقت سارا لگائیں پہلے دوبائی کا بارڈر ہے وہاں سے آؤٹ پاس بنوایا یعنی کہ سٹمپ لگیا آؤٹ کی اور وہاں 35 دیرم فیس دی ہے اور اس کے بعد عمانی چیک پوست کے اوپر تکریباً ڈاکومنٹیشن کی صورت میں فیس سیکمنٹ لگے ہیں ہمارے اور اس میں بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کا پیر دیا یا بہت مزہ آیا بڑے اچھا انداز تھا ان کا کوئی فال تو سوال نہیں کیا بڑے اچھے پیش آئے امرٹس آئی ڈی چیک کی پاسپورٹ چیک کیا اور باقی جو بھی انہوں نے فارمیلٹی تھی ایک پیپر دیا تھا جنہوں نے ویزا پہلے لیا ہوا تھا وہ پیپر انہوں نے فیل نہیں کرتا جنہوں نے نہیں ویزا لیا ہوا تھا ویزا آن آرائیول لینا تھا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پیپر فیل کرنا تھا پاسپورٹ جو تفصیلاتی وہ لکھنی تھی اور یہ سارا چیک کرنے کے بعد پانچ اومانی ریال یعنی کہ جو کہ پچاس ترم بنتے ہیں دبائی کے جو تھی یہاں پہ فیز دینے کا وہ کیش بھی لے دے تھے کارڈ بھی میں نے کارڈ یوز کیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا اور پانچ اومانی ریال کٹے ہیں جو تقریبا پچاس ترم بنتے ہیں اور اس کے بعد بیس پچیس منٹ لگے ہیں جو کہ ہمارے سامان چیک کرنے کے لگے ہیں سارا سامان چیکیا ہے سیم اسی طرح جسی کسی اور ملک سے آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں سیم سارا پروسس ہے لیکن بہت اچھا پروسس تھا بڑا مدہ آیا کوئی ٹینشن نہیں بنی کوئی رکاوت نہیں بنی نہ انہوں نے پوچھا کہاں رہنا ہے کوئی ہوتل بکنگ نہیں مانگی بہت اچھا تھا سیمپل تھا اور سب سے اچھا یہ تھا کہ ان کا بیویر بہت اچھا تھا اچھا لگا ہے مجھے تو اور تقریبا سارا گھنٹا یہاں پہ نہ ایک گھنٹا تقریبا یہاں پہ لگیا ہمارا اور اب جو ہے وہ میرے اوپر اومانی قانون لگو ہوتے ہیں تو اس لئے اومانی قانون کو فالو کرنا ہے تقریبا تین ایک دن کا میرا سٹے رٹن جو انا میں نے ٹکٹ لی ہوئی ہے بس کی حالانکہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے کہ رٹن ٹکٹ ٹکٹ تو پوچھی نہیں تو میں سے رٹن ہم ہی لے لیا شاید پہلی آ جاتا لیکن چلیں اب لے لیے سنوار والے دن یعنی کہ تین دن میں نے سٹے کرنے چوتھے دن واپس آ جانا ہے تین دن میں جو میں بلوگز میں دکھا سکتا دکھاؤں گا یہ تھا بات ہوئی تھا آگے دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے خیر خریت سے پہنچیں یہ جی اومانی مور اور یہ اومان کی سٹیمپ لگئی ہے انٹری کی مجھے ابھی میں نے یہاں سے سیمبرچ آگیا ان سے پر ایک چائے یہ سو پیس ہے یہ پانک سو پیسہ اور یہ ایک ہزار پیسہ چار سو پیسہ میں جو دے رہے ہیں یہ چار سو پیسے میں دین سو پیسے میں ایک سینڈوچ اور ایک سو پیسے میں چائے پانس ریال میں نے دیئے تھے یہ جناب انہوں نے مجھے واپس کر دیا تین سو پیسہ اور ایک سو پیسہ چاہ یہ چاہ یہ جناب انہوں نے تین سو پیسہ اور ایک سو پیسہ اچھا اچھا اب بھی سمجھ آیا مجھے یہاں کی کرنسی کا ایسا یعنی کہ ہزار ایک روپے میں ہزار پیسے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایک پیسے کی ویلیو ہوگا ہے کیا بات ہے یعنی کہ سو پیسے کا بھی نوٹ ہے پانس سو پیسے کا بھی نوٹ ہے تو یقینا پچاس پیسے کا بھی نوٹ ہی ہوگا جو کمال کی پاورفل کرنسی ہے یعنی نہیں کہ ایک ایک پیسے کی ویلیو ہے یہاں پہ اتنی پاورفل کرنسی یعنی کہ اب یہ جو چاہے ہیں اس نے سو پیسہ کے لئے اب یہ صاحب لگاتا ہوں سو پیسے کی درموں میں کتنے بنتے ہیں دبائی میں تو ایک درم کی ہے مسکت واویلا بی پی اترا ہوں اور کہ میری کیپ تھی وہ رہ گئے بس میں پتہ نہیں ہم ملتی ہے یعنی ملتی ہمیشن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بول جاتا ہوں یہ بڑی بڑی یاد بکر سم لینی ہے کوئی ریٹ صحیح نہیں مل رہا یہاں مجھے صحیح پتہ نہیں چل رہا دبائی یو اے کہلیں دبائی تو نہیں دبائی تو ہٹ کے چیزیں یو اے اس سے اور یہ امان پر اتنا خاص فرق نظر نہیں آرہا مجھے یہاں اور وہاں کا رینہ سم لی ہے دو جی بی کی اور دو جی بی کی نہیں سوڑی رینہ سم لی ہے دو ریال کی اور ایک جی بی اس میں ڈیٹا ہے فلہاق تو دیکھتے ہیں یہ کتنا چلتا ہے اور اس کے بعد پھر اور ڈیٹا ڈلگانیں گے تھوڑا سا تو ابھی میں نے جانا ہے جی یہاں پہ آگے ٹیکسی ہے وہاں سے بیٹھنے یہ بھائی بتا رہے تھے موبائل والے کے جاں میں نے جانا ہے وہ چار پانچ ہاف ریال یعنی کہ پانچ سو پیسہ لے گا اور وہ مجھے ہوتا رہے گا وہاں کمی رو ہاں ہاں پاکستان ہاں 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 ڈالو جی ابھی ہم بیٹھکی ہیں یہ بھائی کیا نم ہے آپ کا محمد علشان کان سے ہیں پاکستان سے ملتان سے ایلو برادر بھائی آم تنم علم دلیہ چاہر سو پیسہ جی انہوں نے مانگا ہے اور یہ مجھے وہاں پر اتاریں گے کیا نمی دی اس کا جگہ گا علصیب سکویر سلا اللہ اس جن رہے لے نماری گیٹ ہاں بیٹھو 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 میں بیٹھوں تو یہ میری جو لوکیشن ہے وہاں پہ ہوتارے گے آپ نے اوریڈور آفیس کے باز اوریڈور آفیس کے باز دوست ہے اس نے وہاں پہ لے لینا ہے رسیب کر لینا ہاں رسیب کر لینا اصل میں میں جتنے کنٹری ورل ٹور کیا یا بس میرا بیسیکلی بزنس ہے دبائی میں بائیک ریڈر کمپنی ہے تو میں بس ایسی تین چار کنٹریز ابھی گیا ہوں اب شروع کیا ہے بیسیکلی ٹور پہلے تو کام کو ساکتا ہے دبائی میرا دبائی یونین میٹرو سٹیشن ہے میں ادھر رہا ہوں یہ نیف نہیں کبارہ مرکٹ وہاں پہ میں نے رائش دیکھ پلے چار سال میں نے وہاں پہ کام کیا تو یہاں کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ میرا ہالسل کا کام ہے ائرپورٹس بلوتو تیک فون بغیرہ میں نے دیکھا ہے اگر سے دیکھا ہے ماشاءاللہ خوش ہوئے جی آپ سے آپ پاکستان کے لئے میں پاکستان چکوال سے ہوں چکوال کی ریڈی مشہور ہے چکوال کی ریڈی مشہور ہے چکوال کی ریڈی مشہور ہے کیسا لگا ہوں ابھی تو آیا ہوں ابھی بس سے اٹھ رہا ہوں ابھی دبائی سے اٹھ رہا ہوں یہاں پہ گوست تھا اس نے کہا کہ ہمارے بس ٹھینے میں نے کہا scaad is کیا کہ ہمارے آپ کی باغینesi بقیوں میں جی باغینس کیا کہیں ہیں ہمارے ہیں اس کا کہنا کہ باغین سے، ت بعین راتismus آپ باغین کنٹری اندوائی آئی لائکت دوائی پہنچ گئوں جی لوکیشن پہ جہاں پہنچنا تھا اوری ڈور ٹیکسی والے نے چار چار سو پیسا لیا چار سو پیسا والیکم السلام کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں ہی لیٹ ہو گئے یہ ہے ہمارے ہوسٹ آج کے ہیں میں ہمارے ہوسٹ ان کے بنیام ہوسٹ نائے کیسے ہیں اچھا آپ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ تو مسکت سے کافی سائٹ پہ ہے مسکت مین سیٹی یعنی کے ہے اس کے ایریے میں پر اس وقت مسکت کے ایک ایریے میں ہوں اب اس کا نام کیا ہے یہ تو میرے گوست بتائیں گے مجھے تو نہیں بتا یہ میرے ساتھ ہے عبداللہ بھائی یہاں مسکت میں قطر مسکت میں کے قریب ہی ایری ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے پاکستان سے ہیں پاکستان سے باتشید کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ان کا دل سے شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ اپنے ساتھ رکھا کسی دوسرا شہر تو ہو ہو لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسے دوست مل جائیں ایسے لوگ مل جائیں تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں کیسے ہیں آپ ہم گھوم رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے سیب سوک سیب نام اس کا اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ لگتا ہے سمندر اچھا قریب ہی ہے یہاں آپ چل رہے ہیں اس کے قریب ہے کہی دور ہے یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں تمہوں نہیں ٹھیک ہے جو مقامی لوگ مقامی لوگ زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں جو زیادہ جوبز وغیرہ کی اپرچونٹیز ہیں نہیں ہے یہاں امان میں کیونکہ آپ بھی نوکری کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کام دھونڈا پھر آپ کو ملا اس حوالے سے آپ کی کیا حضرت دیکھا ہے جوبز کی اپرچونٹی یہاں پہ کم ہے اچھا اس کی وجہ ہے یہاں پہ یہاں پہ ریسینٹلی دوست جوبز انہوں نے بند کر دی ہیں خارجی کے لیے وہ خاص جوبز تھیں اچھے کیٹا گریت آئے پہ پروفیشنل جوبز ہوئے ہیں وہ خارجی کے لیے بند کر دی ہیں وہ بزنس من جو ہیں وہ بزنس کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے لیکن وہ خارجی کے لیے جوبز بند کر دی ہیں وہ خارجی کر نہیں سکتا دوسری یہاں پہ جوبز دھوننا تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے وہ تو خیر کسی بھی آپ چلے جائیں عرب کنٹے میں تو جوب مشکل سے ملتی ہے باقی یہ ان کی پولیسی بڑی زبادست ہے کہ پیسہ یہاں کا یہی رہنا چاہیے یہ ٹھیک ہو گیا اچھا باقی یہاں کی جو رہائش ہے اس کے حوالے سے کیا دبائی میں تو رہائش کافی مہنگی ملتی ہے یہاں کہ کیا پوزیشن یہاں پہ رہائش جو ہے اگر آپ پیٹ سپیس لیتے ہیں رہائش تو آپ کو مل جاتی ہے بائیس ریال پچیس ریال میں اچھی بیٹ سپیس مل جاتی ہے اس اس کو جڑا کنورٹ کریں ان ریال کو آپ دوبائی کی قرصے سے دو سو درم میں جاتی ہے دو سو درم دعیسو درم میں میں اچھی رہائش جاتی ہے بیٹ سپیس میں ٹھیک ہے اچھے بیلے بلے بلے کھا ساف ستھا اور ستیار سب سو لیا اور کھانا جو کھانی کھانا ہے وہ مہنگا ہے سستا کھانا یہاں پہ سستا ہے سستا ہے کھانا سستا ہے اگر آپ محس اگر آپ یہاں پر میس لگواتے ہیں تو آپ کا تیسے آل یعنی کہ آپ کو دوبائی کنوات کریں تو تین سو درم ہوتا ہے اچھا کھانا مل جاتا ہے دو ٹائم ابھی ہم نے ناشتہ کی ہے وہ ہم نے ایک ریال دیا ہے یعنی کہ دوبائی کے اگر بات کریں تو دس درم ٹھیک ایسے ہی ہے تو دس درم میں دو بندوں نے ٹکا کے ہم نے ناشتہ کی ہے پیڑ بھر کے ماشاءاللہ تو اس حساب سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کھانا سستا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں بھلا ابھی ہم سیٹ جا رہے ہیں سمجھے ساتھ ساتھ اچھا یہاں پر بزنس کرنا آسان ہے یا مشکل ہے انویسمنٹ کر کے اپنا کاروبار کرنے کے لئے یہاں پر آپ اگر کم سے کم بزنس کرتے ہیں نا جیسے ہم میں تو اپنی نہیں کہا ہوں آپ آرٹس کی سکانت کا بتاؤں گا یہاں پر اگر آرٹس کی کام کرتے ہیں تو آپ تو پرنٹنگ پریس پرنٹنگ پریس کا یہ آپ کو تقریب بنا کر آپ کے پاس پانچ پانچ جار ریال ہے نا آپ آسانی سے گام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آسانی سے مطلب کہ آپ اپنا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں کاروبار شروع کر سکتے ہیں پانچ ہزار یعنی دوبائی کے کتنے ہو گئے پچاس ہزار تقریبت اتنی بنے بزرب کر لیجئے گا اچھا ایک اور چیز میں نے یہاں پر دیکھی ہے جو بڑے بڑے یہ آپ کو نظر آ رہا جزبہ ڈلیوری کمپنی ہے میری دوبائی میں تو میں نے یہاں پر بائیک نہیں دیکھا ہالانکہ میں نے بنایا تھا کہ میں سرچ کروں گا کہ بائیک رائیڈر یہاں کمپنی کو سوچوں گا لیکن یہاں تو بائیک ہی نظر نہیں آ رہا بائیکس یہاں پہ لاؤ نہیں ہے فارجی کو بائیکس لیسے بھی امانی بھی نہیں چلاتے بائیکس کیونکہ گاڑیاں ہی اتنی سستی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ گاڑیاں ہی زیادہ لے رہتے ہیں بائیکس نہیں لیتے چلاتے ہی نہیں ہے اگر بائیکس لاتے بھی ہیں تو بہت کم ٹھیک ہے ایک دو پرسنٹ بائیکس یہاں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو کہیں کہیں نظر آئیں گے یعنی کہ بائیکس جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے گلی محلے بنے ہوئے ہیں جیسے ہم لوگوں کے ہوتے ہیں مجھے بلکل ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے اپنے ملک کے کسی گاؤں میں گھوم رہے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز ہوئے ہیں کہ ساف ستھا ہے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ساف ستھا ہر گھر کے آگے ماشاءاللہ دو دو تین تین گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تو ہر گھر کے آگے پانچ مانچ مور سائیکل ہوتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ امانی کم سے کم امانی گھر میں تین سے چار گاڑیاں مست ہیں مست ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کسی کے پاس گاڑی ہے بچوں کے پاس بچوں کے پاس گاڑی ہے بچوں کے پاس گاڑی ہے ابھی یہ جہاں پہ ہم گھوم رہے ہیں اس کا کیا نام ہے سیریے کا یہ سویٹ سٹی ہے یہاں پہ سائٹ پہ آجاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مقامی لوگ اور ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی یہاں پہ جیسے بائک نہیں دیکھا نا ایسے کوئی بھی میں نے پولیس والا نہیں کوئی بھردی والا کچھ بھی نہیں دیکھا یہ بھی ایک نشانی ہے کسی ملک کے پرسکون ہونے کی کہ یہاں پہ اتنا پرسکون ملک ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کی اتنی خاص ضرورت ہی نہیں یہاں پہ کرائیم زیرو پرسنٹ ہونا اب آپ کو پولیس بھی کام ہی نظر آئے نہیں نظر آئے اچھا یہاں پہ ونڈو ایسی چلتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے کنٹریز میں یہاں پہ میں نے یو اے میں بھی دیکھا ہے کنسپٹ ختم ہو گیا لیکن یہاں پہ ہر جگہ یہ ہی لگ رہا ہے تو یہ تو مہنگے نہیں پڑھتے بجلی سستی ہو گئی بجلی یہاں پہ کارڈ والی ہے بجلی میں کارڈ والی بجلی ہو گئی اوکے یہاں کتنے دست مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کا یہ جو محلہ یہاں گوہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑا پہ رہا سینے آگے اس کو مس نہ کیجئے گا وہ سامری سمندر ہے کیا بات ہے بلکل ہمارا گوہ ہے پاکستان کا جو شہر ہے چکوال اس کا ساتھ ہی گوہ ہے تھرپال ہمارے گوہ کا نہ ہے ٹھیک ہے تھرپال ہے تو اس کے بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی گلیاں چھوٹے چھوٹے ہیں میرا خیال ہے آپ کا شہر کونس ہے میرا کمالیا کمالیاں کمالیاں مین شہر نہیں رہتے ہیں کمالیاں زل ہے تحسل ہے کمالیاں زل ہے کمالیاں تحسل ہے زل ہے توبا ٹیکسنگ وہ ایک ڈراما بھی آیا تھا توبا ٹیکسنگ نام پیچھے کچھ اور تو سیرو کا بڑا مشہور ڈراما تھا توبا ٹیکسنگ لو جی دیکھیں ما شا اللہ پیسے پورے ہو گیا جی یہ گہ ہی جانے مدا واہ واہ وہ گوگل پر میں نے دیکھا تھا کہ جو گاڑی ہماری آ رہی ہے اس کے مطابق یہ سارا سا سمندر چل رہا ہے ما شا اللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اس ملک کے اوپر یہ اس طرف تو سمندر ہے اس پار تو اس پار تو سمندر ہی ہے ما شا اللہ اچھا کوئی یہاں بھی یہاں بھی بلیک بلیک ہمارے واہ واہ سرحان اللہ اچھا سیدر ہو جاتے ہیں یہ ہے جی سمندر وہ کیا ہے وہ ٹریک بنایا ہے وہ ایسی ٹریک ٹوریسٹ وہ حرف سمندر اور یہ بیچ کیا ستھتے ہیں میشہ اللہ مزار ہو جوا ٹریک رہو ٹک ٹک رہشو ہوگا اگر ہیں پٹ اس میں آگ کے پہیں یہاں پہ جو خارجی ٹائپ ہیں وہ آپ کے اندوائے کرنے ہیں خارجی بھی آتے ہیں ہمارے نہیں فارنے کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویسے ابھی شام پہ نہیں کنیں گے یہاں پہ جمعہ والے دن چھٹی ہوتی ہیں اچھے جار ایک تو یہ بتائیں کہ جو خواتینز کا یہاں پہ کام کا رجحان ہے وہ کیسا ہے خواتین یہاں پہ کام کر سکتے ہیں خواتین یہاں پہ جا devam کر سکتے ہیں خواتین کو ڈیو ٹیشن کی جاب ملتی ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹیچنگ کھی انگلیس ٹیچنگی جاب ملتی ہیں ہمیں انگلیس میں ٹھیک ہے اور ہم شرح کرتے ہیں ٹھیک ہے بزنسا سوئے میں یہاں پہ زیادہ کن ک کونٹریز کے لگوں کے ہیں یہاں پہ بزنس جو ہے وہ بنگالی اور ملواری کے زیادہ انڈینز کے زیادہ ہیں انڈیانز کے بزنس کے ہیں ٹرانسپورٹ کے زیادہ ہیں اور بنگالی جو ہیں وہ زیادہ مقام وغیرہ ان کے زیادہ ہیں فور آئیٹمز کی زیادہ ہیں تو پاکستانی کا کیا ہے بزنس کے ہیں یہاں کام ہی کرتے ہیں بس پاکستانی زیادہ در یہاں جو بلس ہی جو بھی کرتے ہیں زیادہ اچھا مولازم کی بزنس کام ہے بزنس نہیں بڑا ترقی اسی لیے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے ہمارے ملک میں بزنس کرنے والے لوگ دوسری کنٹر اصل میں ہم لوگوں کی ایک وہ عادت سے بن گئی ہے نوکری کرنے رسک لینا تو سیکھا ہی نہیں ہے نا ہم لوگوں نے خدا کی قسم رسک لینے تو کہتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے چلے ہاں لیکن رسک لینے سے اگر دس قدم پیچھے جاتے ہیں تو پھر سپیڈ جو لگتی ہے نا جب بھی آپ نے رن لینا ہوتا ہے نا دوڑنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں پھر آپ کو ریس ملتی ہے تو چلے جی اللہ کرے ہماری کنٹریز کے لوگ بھی رسک لے اور آگے پڑھیں دنیا میں پھیلیں یار دنیا میں نکلیں جائیں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یار یقین جانے کہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال لوگ کام کر 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 کے پھر اپنے ملک خواہ پر سلے جاسے بزنس کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار بزنس بھی کچھ چیز ہوتی ہے رسک لینا پاکستان کے پون میں میرا کل شامل ہے چلے جی ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو بہت کامیابی دے میں جہاں بھی جاؤں گا کہ پاکستانی پیزنس میں نظر آئیں امان میں آج میرا سیکنڈے کہہ سکتے ہیں سیکنڈے اور آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں ابھی میں سیپ یہاں پہ ٹھہرا ہوا تا سیپ وہاں پہ سیپ میں سیپ میں ٹھہرا ہوا تا وہاں سے واویلا واویلا پی پی آیا ہوں جہاں پہ تین سو پیسہ ٹیکسی والے نہیں لیا یہاں سے آگے میٹرو بس پہ بیٹھ کے جانے میں آگے بھٹ راہ دے میں آگے بھٹ راہ دیں بکر آسی میں رہے ہیں وہ کمالی والے لڑکے پاک میں آج چاہے پناہیں کوچھ تو لیں یہاں ماسکت میں جائے ماشاءاللہ بیٹھ میں یہ کہیں جائیں کوچھ تو نہیں بیٹھت پی بیٹھیں اور سنایا وہاں بھی ایک ہی تھا جہاں میں ٹھہرہا ہوں میں ایک ہی تھا جہاں میں ٹھہرہا ہوں میں ٹھہرہا ہوں یقین جانے میں طلب نہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو نمبر سینٹ کیا تھا تو شاید سیون نائنڈ ہی رو رپلائی نہیں آیا میرا تو شاید میں پھر سو گیا تو آپ کا کار مجرم اس پر کیا شاید آیا میں نے شاید رپلائی تو سارے نمبر پر سونے سے پہلے کرتا ہوں ہی تھا اس کی طرف ٹھہرہا ہوں کی طرف ٹھہرہا ہوں سیشاید کے لئے ہی تھے ہی ہی تھے سیشاید کے لئے کچھ دیکھا ہوں سینٹکھے تھے تھے سینٹ پیین ہی تھے چیز ٹھے سینٹکھنے انشاءاللہ ملے گی جوڑیو یہ جناب اس ایڈیا میں واویلا بی پی میں ایک ہی بتا رہے ہیں پاکستانی ہوتل ہے اللہ خوش رکھے ہیں انہیں اچھا میں بتا رہا تھا کہ میں وہاں سے ابھی تین سو پیسہ دے کے یہاں پر ٹیکسی پھائیں ہوں اب آگے روحی جانا ہے روحی وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوگی بس کھڑی ہیں میٹرو جو سرکاری میٹرو سرکاری ہوتا ہے تو یہ جائے گی روحی بس ٹاپ چھے سو پیسہ لیتی ہے یہاں سے وہاں تک پہنچانے میں اچھا یہاں پر دو تین چیزیں میں نے دیکھی ہیں ایک تو میں نے یہاں پر سیکیورٹی گار نہیں دیکھا یعنی کہ امن شانتی کا ایسا مزارہ کے سیکیورٹی گار کی ضرورتی نہیں لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یقین جانے اور دوسرا یہاں پہ بائیک میں نے نہیں دیکھا تو بائیک بھی نہیں ہیں تو بائیک ہی نہیں ہے تو بائیک رائیڈر بھی نہیں ہیں تو بڑا ڈیفرنس ہے اور بڑا پورامن ملک اتنا پورامن کے سکوٹی گار کی دو تین ہوگا بس اور ٹکٹ اندر ہی اس لئے میں پہلے بہت کڑا رہا وہاں کافی دیر بس نکل گئی ہے مجھے پتہ یہ تھا ایک نمبر بس جاتی ہے یہاں سے روہی کے لیے میٹرو بس کرتے رہیں گے ہم سفر بھولے ہیں کب سے اپنا گئے جتجو کا سفر جتجو کا سفر یہ ہے جی روہی بس ٹاپ یہ ہے میٹرو امان کی میٹرو مواصلات ابھی یہاں پہ واشون میں جانا ہے ابھی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے ٹیکسی ملے گی یہاں منترہ بازار کی طرف جانا ہے منترہ بازار منترہ بازار منترہ بازار منترہ بازار منترہ بازار تکسی کہاں سے ملے گی جاڑا نا وہ وہ سپیشل جائے گا سپیشل جائے گا سپیشل جائے گا شکریہ شکریہ 300 پیسا اچھا یہاں پہ میں نے ایک اور چیز دیکھئے ابھی تک جو ابھی تک میں نے دیکھا کہ مجھے یہاں پہ سکیوٹی گارڈ کہیں بھی نظر نہیں آیا کسی فرم میں کسی کمپنی میں کسی آفس میں کہیں سوئی کوئی سکیوٹی گارڈ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بائک نظر آیا ہے اٹس مین کے بائک بھی نہیں ہے ایک بائک ایک بورا سا بھی بائک نظر نہیں آیا مجھے تو سکیوٹی گارڈ بھی نہیں بائک بھی نہیں ڈیلیوری کا جو یہاں پہ کام ہے ڈیلیوری سرویس جو بھی ہوتی ہیں چیزیں ڈیلیوری ہیں وہ کار بھی ہوتی ہیں گاڑی بھی ہوتی ہیں بائک کا کنسپٹ نہیں ہے یہاں پہ باقی ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں اور پہاڑ کے بیچ میں یہ ملک آباد لگ رہا ہے مجھے یہاں یہ جو شہر ہے جس میں اس وقت میں موجود ہوں روحی بس ٹاپ ہے یہ روحی میٹرو بس ہے یہاں پہ ایک ہی کمپنی کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے جو یہ سامنے کھڑی ہیں جس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے باقی یہاں پہ جتنا بھی ٹرانسپورٹ ہے ٹیکسی اور ٹیکسی بھی ایک ہی قسم کی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آرہی ہے سامنے یہی ٹیکسی کا یہاں پہ ایک ہی ٹیکسی کا کمپنی ہے اور اس قسم کی ٹیکسی یہاں پر چلتی ہیں تو ٹیکسی میں سوار ہونے سے پہلے یہ لازمی چیک کریں امان میں مسکت میں یا جہاں بھی امان میں ہوں کہ ریٹ پہلے تیہ کر لیں یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ میٹر شیٹر تو ہوتا نہیں ہے ٹیکسی میں تو ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ کتنے پیسے لیں گے تو ڈیل کریں گے تو آسانی رہ گئے بننا زیادہ دینے پڑیں گے پیسے لیں گے پہلے سے باہے کہ بندے گھوم رے ہوتے ہیں بنگلی کرا گیاں ہی انڈیا جو بھی وہ روان بوڑ دیلاتے ہیں آئی دیلو ایک آئیڈیا بن جاتے ہیں ابھی میں نے جانا ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں مترہ بازار تو وہاں کا یہاں سے ٹیکسی والا لے گا تین سو ریال کراس کراسنگ یہ کراسنگ 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 لیکن جرمانے بھی ہوتے ہیں اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کا تو اس لئے معافی امان اللہ معافی اچھا یہ ہے یہ ہے ٹیکسی جہاں سے جاتی ہے مسکت موسیپولٹی موسیپولٹی یہ ہے ٹیکسی دیکھا آپ نے ایک ہی قسم کی ٹیکسی ہیں موسیپولٹی اس کے لئے موسیپولٹی موسیپولٹی یہاں یہاں کہاں آپ یہاں یہاں کراسنگ یہاں ٹیکسیس سامنے کلاہ وہاں اپر پہاڑی وہاں پہاڑی اس لبائی کے اوپر کنے السلام علیکم وہ کتنا پرانے بہتے 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 شاید ہائے گا 500 سال اوکے یہ مٹی کا بنا ہوئے ہاں مٹی ہے یہ 500 یہ تینک ملکا چا جی وہ باتا رہے ہیں انکر کہ یہ پانچ سو سال پرانا ہے راؤنڈ باؤٹ جو وہ سامنے بنا ہوا ہے تو یہ سی طرح یہاں کی جو ہسٹری ہے نا اومان کی وہ بہت پرانی ہے اور اس حوالے سے جو چیزیں یہاں پہ وہ بھی بہت تاریخی ہیں اب بھی بتایا گیا کہ یہ جو مطرح بزار بیسیکلی یہ پرانا بزاریں جیسے دبائی میں گول سنوک کا وہ بزار نہیں ہے اور وہ اس ٹائپ کا یہ گیڑ ہے بنا ہوا اندر جانے کے لئے اور وہ بازار ہے ماشاءاللہ یہ ہے جامن خجور نیم what's name کھو 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 لسورہ پاکستانی لسورہ اس کو لسورہ کہتے ہیں جی کھو 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 کھتے ہیں جیرپی میں ٹھیک ہوگی مطرح بزار مطرح بزار مطرح بزار نام ہے اس کا مطرح بزار یہ جی مطرح بزار اس کا مطرح بزار جو ہے نا وہ وہاں میں بھی ہے ترکی میں بھی ہے اور دبائی میں بھی ہے دبائی بہت سوک کے ایریے میں سیم اسی طرح کا ایک بازار ہے اور یہاں پہ اس کو مطرح بزار کہتے ہیں پرانا ہے یہ اوپر دیکھیں اوپر جو کاشیو یہ بڑی زبدست ہو جائے ہیں یہ ساری ساری کا سارا پرانا اولڈ ہے نا اسلام علیکم میں پاکستان سے یوٹیوبر یہ جناب یہاں پہ سارا پرانا سمان ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تو نائف بتاتے ہیں نائف بتاتے ہیں یہ ان کا وہ ثقافت میں ہے نا ان کا ایک پہچان ہے پہچانا والا ہے یہ یہ والا ہے یہ یہ ہاں یہ اومانی نائف بتاتے ہیں اومانی نائف خنجر یہ ہے اومانی نائف یہ کسی دور میں استعمال ہوتا رہا ہے یہ کوئی اولوک کا کوئی اسپیشل کوئی شادی میں کوئی پارٹی ہوتا ہے پھر یہ یہاں پہ لگاتے ہیں ایسا ہے ایسا پہ یہ پہنا ہوا ہے ٹھیک ماشاءاللہ دبتہ اچھا یہ سارا پرانا سمان ہے آپ کے پاس پرانا بھی ہے نوہا بھی یہ چاندی ہے ہاں یہ پورا چاندی ہے یہ تاریخی ہے بہت پرانا پرانا ہے ہاں یہ پرانا ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ کھدائی ہوتا ہے یا ہوتا ہے پرانا سیل کرتے ہیں ہاں پرانا جو پہلا زمانہ میں کھولک سیل کیا ہے یہ بھی چاندی ہے ہاں یہ بھی یہ اوریڈنیل چاندی ہے ہاں مہاری بہت ضروردست ہے اچھا یہ خواتین کسی دور میں پینا کرتی تھی ہاں فنکشنز وغیرہ ہوتا جمانہ میں اومان میں جو بدین پیپل بتاتے ہیں بدین آدمی جو اومان کا اور کوئلہ کا ٹھیک ہے وہ پہنتا تھا پرانا وہ ایک نکاب ہوتا تھا ان کا نکاب ہی ہے یہ نکاب یہ دیکھیں یہ سیم نکاب بلکہ یہ بھی اچھا یہ اوپر کیپ بنا ہوئے ہیں آگے نکاب ہیں اور یہ ان کا زیور ہے اس کو پکچر ہے سیم ڈیزن میں سب انکتا ہے اچھا اچھا خواتین اور یہ کشتی بنا ہوئے اس کو پہلا زمانہ میں پویسہ رکھتا تھا گھر میں ایسے جمع کرتا تھا اس طرح کے کسی زمانے میں فقیر ہمارے ملک میں تو مانگا کرتے تھے کالے رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا زبدست ہے اس شاپ میں مٹریل پڑھا ہوئے اور دنیا جہان کی سمجھے کہ امان کی کوئی شاید ایسی چیز نہ ہو جو پرانی نہ پڑھی ہو یہ دیکھیں یہ ٹیلی فون یہ اوریجنل ہے اور بہت پرانا ہے یہ کتب پرانا ہوگا سو ڈیڈ سو سال پرانا یہ ریڈیو یہ ریڈیو لیکن جیادہ پرانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹیلی فون ہے یہ نوہ پیسے پرانا بھی جانے ہیں ہے نیا ڈیزائن پرانا ہے ابھی یہاں ٹیلی فون چلتے ہیں یا ختم ہو گیا چھوٹا وہ چلتے ہیں یہ جناب ان کے نوادرات امانیوں کے امان کی ہسٹری بہت پرانی ہے بہت پرانی ہے اور اس کے مد نظر یہ آپ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری پھر ساری جنون ہے یہ دیکھیں نا یہ بھی باقاعدہ ان کا خواتین کا جو سر پر لیتے تھے بالوں کو چھپانے کے لئے چیرہ چھپانے کے لئے غلاف اور یہ ان کے جو وہ پینا کرتے تھے بہت شوق سے پہنتے ہیں ابھی بھی پہنتے ہیں پہنتے ہیں بی بھی بڑی مرائٹی ہے یہاں یہاں پہ یہ جنگی ہے یہ خال وہ جو اس دور میں جنگ وغیرہ ہوتی تھی یہاں پہنا کرتے تھے انہوں نے بڑا مٹھی نہیں رکھا ہوا یہ جناب انہوں نے بنایا ہوئے ورلڈ میپ ای ٹھنگ وہی ہے نا جی یہ بھی بہت کلینڈر اس پہ بچیک ہوتا تھا کسی دور میں اور یہ بہت پرانی تاریخ ہے ابھی نہیں ہے پرانا یہ تکڑی اس کو آپ کے آپ کے کنٹری میں کیا کہتا ہے اس کو اس کو پتا تھا یہ خلے ہی پتا تھا ہمارے ملک ہیں جو ہمارا پاکستان اس میں اس کو تکڑی کہتا تھا تکڑی ادھر کیا کہتا ہے اس کو میزان بتا تھا میزان یہ چمچ وغیرہ یار یہ کیمرا یہ پرانا کیمرا جس کے اندر سے فوٹو بن کے نکلتا تھا وہی ہے نا یہ کھل اور یہ بھی وہ میپ والا یہ سارا سامان ان کا استعمال والا جو ہوتا تھا اور ابھی بھی کچھ اس جیسے چیزیں استعمال ہوتی ہیں یار بہت تاریخی چیزیں پڑی ہیں ماشاءاللہ اس دکان میں اور بہت اچھا لگا یہ بندوک یہ بندوک امانیوں کی اور یہ بچی کا چھوٹی بچی اس کے لیے جو نکاب ہے یہ بھی وہی کنجر بنے ہوئے ہیں یہ جی کارنش کا آئی گیا جیسے دوبائی میں کرک کہتے ہیں اس کو کارنش کہتے ہیں اچھا جو پیدل واک جب آتا ہے نا میسیج بھی آتا ہے بل بل بچتی ہے وہ سامنے شپ کھڑی ہے اور وہ بیچ میں یہ سمنگر کا آئی ہے اور کھا بات بہت زیادہ دست وہ بنا ہوئے یہاں پہ کشتی والا بھی سسٹم ہوگا شاید کشتی والا بھی شاید کوش سسٹم ہو یہاں اچھا بلکل یہ ابھی فیل ہو رہا ہے جیسے کہ دیرا کرک کا ایریہ ہے نا یہ بھی اسی طرح کا لگ رہا یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی میں نے دیکھا ہے بڑا غور کیا ہے مجھے کسی بھی دکان کسی بینک کسی جگہ پہ کوئی سکیوٹی گھا نہیں نظر آیا اور معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ بائکس ہیں اصل میں بائکس کا کام نہیں ہے ابھی اتنا روجان نہیں ہے اس لیے چیل ہوتا ہے کہ نہیں ہے لیکن ہیں ہیں ضرور یہ ہے جی پانی کی لائے لگتی ہے پٹک کر کے یہ دیکھئے گا پھر آئیڈو یہ یہ ہے یہاں میں ٹھہ رہا ہوں آج کے لیے جس دن آپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یعنی کیا جو بھی ڈیٹ ہے تو یہ سارا پہاڑی پہاڑ ہے چاروں سائیڈوں پہ اور اس کے بیچ میں یہ جو ہے نا آباد آبادی ہے یہاں کی بڑا خوبصورت بنایا ہے انہوں نے پہاڑ کارڈ کو اٹھ کے نا بیچ میں اس کی سیٹنگ کی ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ اصل میں جن کو گھرمی شدید تھی اور بازار بند ہو گیا تھا مجھے نہیں تکر یہ دیکھیں یہ ہائیوی ہے میرا خیال ہے گھرمی شدید ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے بازار اور بازار بند ہونے کے وجہ سے پھر میرا آنے کا مقصب ختم ہو جاتا تھا کر کر میں اپنا کام نہیں کورا کرتا اس وجہ سے پھر مجھے یہیں سٹے کرنا پڑا وہ جو بیچ کے پاس ہوتل تھے وہ مہنگے تھے وہ بیس ریال پچیس ریال یہ مانگ رہے تھے تو پھر وہاں سے پتا چلا جا میں نے سٹے کھانا کھایا تھا وہاں سے اس نے بتایا لڑکے نے کہ تھوڑا سا پیدل وہاں کے پناہ بیسمنٹ کی یہاں ٹیکسی بھی چلے جاں پیدل چلے جاؤ تو یہ ہوتل آپ کو مل جائے گا جو کہ دس درم گئے رائمہ ہوتل یہ پہاڑی کی سائٹ پہ ساتھ ہی ہے یہاں میں ٹھہ رہا ہوں آج کے لئے جس دن آپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یعنی کیا جو بھی ڈیٹ ہے تو یہ سارا پہاڑی پہاڑ ہے چاروں سائٹوں پہ امانی بچے فٹوال کلتے ہو فٹوال کا بہت شوق رہنے اور یہ جناب چھو برچیاں بنی ہوئی ہیں یہ چوک ہے راؤنڈ آباؤٹ بڑا پیارا راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پر اصل جو موسم ہے نا گھومنے پھننے کا وہ ہے جناب نومہ دسوہ گیارمہ بارمہ بلکہ دسوہ گیارمہ بارمہ جنوے فرگم آج یہاں تک ان کی ٹوریزم ہوتی ہے تکا کے ہوتی ہے اور پورا بتاتے ہیں کہ میڈل ایسٹ آتا ہے یہاں پر اس ہیریا میں جہاں بھی میں مہدود ہوں اور یورپ آتا ہے بہت محول ہوتا ہے یہاں پر اس اس ٹائم ماشاءاللہ مساجر جو ہیں نا بڑی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ جی امان کی ٹوریسٹ جگہ پوائنٹ وہ سامنے آپ کو نظر آرہے ہیں وہ جہاز ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے جہاز ہیں اچھا دن کو جب میں آیا نا وہ وہاں پہ تھا میں وہاں سے پھر ایسے چلا گیا تو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے یہ بلڈنگ ہیں تو ابھی قریب سے اس طرح سے آکے دیکھا ہے تو یہ جہاز ہیں میں نے سمجھے بلڈنگ ہیں کلر بھی ان کا نا ان جہازوں کا کلر بھی سیم یہاں کی جو بلڈنگ ہیں ان سے ملتا جلتا ہے وہ دیکھیں نا وہ جہاز ہیں اور وہ اس طرف بلڈنگ ہے اس کے پھر آگے جہاز ہے ایک تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بلڈنگ ہے یہ ہے جی سمندر بیچ اومان کی ابھی اس وقت شام کا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تقریبا اور جو موسم ہے نا وہ ہوا تو چل رہی ہے لیکن نمی ہے ہوا میں کافی زیادہ اور پسینہ جو ہے نا چو رہا ہے ابھی لوگ نکلے ہیں یہاں پر پہلے تو جو دن کے ٹائم آیا خیدہ سن اٹھا تھا بلکل کوئی بندہ بشن نہیں لیکن ابھی لوگ کافی نکلے ہیں اس طرف بیچ ہے ساری اور اس طرف دیکھیں نا ہوتلز اور شاپ وغیرہ رسٹورین ٹائپ جیولری کپڑے اور ہوتل وغیرہ گاڑیاں دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں وہ سیکل کہیں نظر آرہے ہیں نہیں نظر آرہا اور سیکل یہاں نہیں ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا منظر ہے یہاں سے ایسا ہی اسی لئے بنایا انہوں نے تصویریں وغیرہ کھینچلے کے لئے یہاں سے چپوڑی سے کھڑے ہوکے تو آپ پیچھے بیکڈون کا مزہ لے سکتے ہیں تصویروں کے سہارے یہ ہے جی ابھی شام پڑ گئی ہوتل چھوٹل شروع ہو گیا یہ ہے مترہ بڑا جی مترہ بڑا جی مترہ بڑا جی موسیقی 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 یہ بازار اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک قدیمی بازار ہے یہاں کا جیسے گول سٹوپ والا بازار دبائی کا اور اسی طرح ایک بازار ہے ترکی میں سیم لائک یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے وہاں کا بازار ہے یہ بھی ویسے ہی بازار ہے اس کے نکاشی بڑی زبدست ہوگی دیکھیں اوپر موسیقی شاپری خوبصورت خوبصورت آلہ دین کا شراغ ہاں انڈینیشن تھا انڈینیشن موسیقی 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 آنے کا جب بھی یہاں پر آئیں اس میں سمیں جا رہے ہیں جوائے کریں گے بانسبت اب کے اب اس وقت گرمی ہے بہت زیادہ اور گرمی سے پورا حال ہو جاتا ہے پڑھ کر پھر بھی اچھا راہ ہے میں نے تو کافی انجوائے کیا زیادہ تر جو لوگ ہیں یہاں پر مقامی مالکان بزنس کا امانی ہے اور باقی بنگالی کافی زیادہ یہاں بزنس کرتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے پاکستانیوں کے بزنس کامی ہے بنیسوٹ بنیسوٹ بنگالیوں کے مکمل بازار ہے سرگوڈا میں جو ہے وہ ایسا بازار ہے گول چوک گول بازار گول بازار گول مسجد بازار اور چکوال میں ہمارا چھپڑ بازار چھپڑ بازار وہ ایسا ہے اسی طرح ہر کیسن کی ورائٹی اور پبلک کا بہت بازار سرگوڈا کی بیلڈنگ مسجد ماشا اللہ یہ سارا مطرہ بازار یہاں سے سٹارڈ ہو جاتے ہیں یہاں پر جو ہے امان مسکت جائز وقت میں موجود ہوں یہاں پر پوزیشن ایسی میں نے دیکھی ہے کہ ان کا رہنس ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان کا رہنس ہیں ذرا مختلف ہے یو اے ای کے جو عرب لوگ ہیں ان سے وہ کیسے کہ ان کے ایک تو انہوں نے جو بھی میں نے یہاں پر اربی دیکھا اس کو میں نے دیکھا اس نے سر کے اوپر ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ایک وہ وائٹ جو ان کا ہوتا ہے لباس کو پہنی ہے تو اس کے بغیر یہاں یہاں پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کیپ ہنڈر پرسنٹ پہنی ہوئی ہے ہنڈر پرسنٹ اس کے علاوہ وہ گھومی نہیں رہے اور کیپس کی دکان یہاں پر یہ دیکھاتا ہوں میں آپ کو آپ دیکھئے گا یہ کیپس ہیں ان کے امانی کیپس کیا حالے بھائی اس کا کیا نام ہے کمائے کمانی کیپ کمانی کیپ کہتے ہیں کمائے کپیہ کمانی کیپ اچھا میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہاں پر امانی جو ہے نا وہ خود کام کرتے ہیں زیادہ تر یہاں پر ٹیکسی گاڑی بسیز جتنا بھی ڈرائیور ہے سب امانی ہیں اور خارجی کوئی بھی نہیں ہے زیادہ تر بزنس بھی جو ہے نا وہ امانی کرتے ہیں خارجی کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے ڈپارٹمنٹ یا اچھے شعبیں ہیں نا وہ سارے امانی کرتے ہیں انہوں نے اللہ ہی نہیں کیا خارجیوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جو مشکل کام ہیں وہ خارجی کہتے ہیں تو کرنسی یہاں کی بہت زبدست ہے بہت مضبوط ہے لیکن جو لوگ ہیں نا وہ یہاں کے تھوڑے سے اور مزاج کے جو سننے میں آیا ہے وہ میل جول والے نہیں ہیں سخت مزاج کے ہیں کیونکہ انٹرٹینمنٹ کی یہاں پر کافی کمی ہیں انٹرٹینمنٹ کی حوالے سے کچھ چیز دیکھی نہیں ہے یہاں ان کا شوق ہے امانیوں کا اچھی گاڑی اچھی بیوی اچھا بزنس بس یہ شوق ہے تو یہ جو شوق ہوتے ہیں نا وہ ذرا بندے کو مزرینی دور میں تکا دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی انٹرٹینمنٹ نہ ہو تو باقی پہاڑی سلسلے والا علاقہ یہ ہے جہاں پر بہت زیادہ پہاڑ ہوتے ہیں ایک ٹورسٹ کے حوالے سے تو کنٹری ٹھیک لگی ہے لیکن رہنے کے حوالے سے یہاں آکے سٹل ہونے کے حوالے سے پیسہ تو ہے لیکن وہ وہ مزہ نہیں ہے رہنے کا جو ہم نے یو ای میں دیکھ رہے ہیں بی جدر جدر راستہ مل رہے ہیں بیلڈنگز کافی پرانی ہیں اس ہیریے کی جہاں میں گھوم رہا ہوں کافی دیڑ تک یہ بازار کھلا رہتا ہے دس بھائی تک میرا خیال ہے اس کے بعد شد بند ہو جاتا ہوں اس بازار میں یقیناً جتنے بھی قریب قریب کے چھوٹے چھوٹے کسوے اور گاؤں یا ایریا وہ سارے اومانی یہی سے آکے خریداری کرتے ہوں اس بازار میں وہ بہت ساری گلیاں ہیں اور ان بہت ساری گلیاں میں بہت ساری مختلف شاپس ہیں یہ جو ابھی مارکٹ شروع ہوئی ہے یہ ساری سونے کے مارکٹ ہیں سرافہ بازار سرافہ بازار چکوال کا سرافہ بازار جو ہے وہ چپڑ بازار ختم ہوتی ہے سرگودہ کا سرافہ بازار ہے وہ ہے جناب اس کے بعد جو ریل بازار ہے میرا خیال ہے کچیری بازار کے ساتھ وہاں پہ ہے ان دونوں کے بازار اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں نہیں دیکھے میں یہاں رہتا ہوں باکہ یہ یہ جو اسرافہ بازار ہے یہ ہے یہ باگے سے محلہ شروع ہو گیا امان کا یہ مسجد ہے مسجد بہت ہے محلہ یہاں پہ بہت مسجد ہے چھوٹ یہ پرانے سلا پرانے لائف سٹائل ہے لائف سٹائل اسی طرح ہی ملتے جلتے ہیں اور یہ جناب آگئے ایشی ایریا شروع ہو گیا اس کا عمان کا اس ایریا کا مطرہ کا کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے پاہر اسی طرح کی کریانے کی دگانے بڑھ گئے یہ چھوٹی چھوٹی فروٹ شاپ لاہور میں بازار ہیں جیسے بھی یہاں نظر آدی ہیں یہ جی کلے کا حصہ دیکھتے ہیں یہ کہاں نکلتی ہے امان مطرہ کا گلی محلے بازار سے گلی محلے میں آگئے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گلی ہیں پڑی یہ پیاری بنی آئی ہیں یہ مقامی لوگ رہتے ہیں زیادہ تر یہاں پر میرا خیال ہے لیکن صفائی کا نظام دیکھیں اگر کوئی چکوال کا بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ گلیاں دیکھیں تو ہمارا چکوال میں ایک محلہ ہے خواجگان یہ کافی مشاہبت کرتا ہے اس محلے سے یہ جو جس محلے سے بھی میں امان کے اس گلی محلے میں گزراؤں بہت زیادہ مشاہبت کرتا ہے محلہ خواجگان لائٹ گئی لائٹ بند ہوئی ہے یہاں سے آگے لائٹ ہے اچھا حبس اس لئے کچھ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ہر گھر میں ہر کمرے میں اسی لگا ہوا اس کی وجہ سے بھی کچھ حبس ہوئی ہوئی ہے یہاں پر یہ آگے سے میں ان کی طرف تھوڑا سا اس وقت میں موجود ہوں امان مسکت مطرہ والی سائیڈ پر اور مجھے بہت سارے میسے جائے تھے کہلی بھائی وہ رون لازمی دکھائیے گا جس میں آپ رہے ہیں اور اس کا رینٹ وغیرہ اور اس کی ساری کاس بتائیے گا تو پہلے آپ کو روم کا وزر کرواتا ہوں یہ ہے جناب روم اس کا طریقہ یہ کہ یہ کارڈ ملتا ہے اس کارڈ کے ذریعے آپ جو اینا لگا کے تروازہ کھول کے اندر آتے ہیں پھر یہ لائٹ والا ہے یہاں ڈالیں گے لائٹس آنو جاتی ہیں ایسی کا بٹن یہ باقی لائٹس کے بٹن اور وہ سامنے ایسی لگا ہوا ہے اچھا یہ روم میں یہ بیٹ تھا بڑا دودست شاندار بیٹ تھا یہ چیرز وغیرہ ویسے تو ادھر پڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ سیٹنگ لگی ہوئی تھی لیکن پھر میں نے اپنے ساپ سے اس کو سیٹ کیا کیونکہ میں نے ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی تھی اور ستار جو ہے لیپ ٹاپ کی وہ پہنچنی رہی تھی اس لیے میں نے یہاں لگایا لیمپ رات کو جلانے کے لیے بہت سکون سے پھر بندہ سوتے سوتے لات لیمپ بند کر دیتا ہے پورٹریٹ لگی ہوئی ہے بڑی خوبصوری لگ رہی ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں یاد اس کو کچھ کہتے ہیں تو وہ اس کے ایک پینل بنا ہوتا ہے فنیچر کے ساتھ یہ اس کی ونڈو تھی ونڈو میں انہوں نے ایک لوکر بھی دیا ہوئے سپیشل لوکر جس میں آپ اپنی مرزلیا کوڑ لگا کر اپنی قیمتی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ انہوں نے ایک استری بھی دی ہوئی ہوتی ہے یہ استری بڑی ہے یہ سٹین پڑا ہے اور آپ استری کر سکتے ہیں چپڑے بڑے آسانی کے ساتھ یہ روم میں ایک چھوٹا سا ڈی فریزر بھی انہوں نے فریز ٹائپ چھوٹا سا دیا ہوا تھا جس میں پانی کی بوتلیں وغیرہ اور باقی جو تھوڑا وہ سمان تھا وہ میں کھا پی گیا اور یہ چائے کے لئے انہوں نے کیٹل دیا چائے خود بنانی ہے اور خود بھی نہیں ہے اس کے لئے ٹی وی لگا ہوئے یہاں پہ انٹرنیٹ کی سولت موجود ہے انٹرنیٹ بھی انہوں نے دیا ہوئے اور یہ ونڈو گیلری ہے بھائی اگر آپ بیٹھنا چاہیں یہاں کھڑے ہونا چاہیں انجوائی کرنا چاہیں وہ نیچے دیکھیں اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سویمنگ پول وہ سامنے سویمنگ پول کی بھی سولت ہے اور وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ دات کو شام کو دن کو جس وقت آپ انجوائی کرنا چاہیں سویمنگ پول کو یہ تھا جی وہ روم ہاں آپ کو واش روم بھی دکھاتا ہوں وہ بھی زبادست واش روم تھا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہانے کی جگہ یہ دونے کی جگہ اور یہ ساپ کرنے کی جگہ تو دوستو یہ تھا بڑا زبادست روم اور یہ ہے اس ہوتل کا نام رائمہ ہوتل یہ روم ہے اچھا اچھا یہ ہوتل ہے اچھا ہوتل ہے بھرا نہیں ہے یہ جناب گران فلور ہے سامنے سویمنگ پول بھی بتا لیں کہ یہاں پہ سویمنگ پول بھی یہ ہے جی اس کا یہ تو ایریا رات کو مس کر دیا یہ تو رات کو بیٹھنے والا تھا اچھا زبادست ماشاءاللہ سویمنگ پول اپن اچھا وہ ادھر اس کے اندر بیک سائیڈ پہ تھا وہ اشارت فیملی کے لئے ہو یا خواتین کے لئے ہو یہ جناب اس کا سویمنگ پول اس کا بیچ میں جم بھی بنا ہوئے اور یہ ہوتل کا باہر کا نظارہ یہ سویمنگ پول بڑوں کے لئے اور وہ سویمنگ پول بچوں کے لئے یہ ہوتلے جی زبادست ماشاءاللہ سائیڈوں کے نظر آ رہا ہے پہاڑی پہا ویسٹنگ کارڈ مل جائے گا ہے کیا ویسٹنگ کارڈ بننے والے دلوں میں ہے آپ کا نام کیا محمد آتف محمد آتف یہاں پہ محمد آتف بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھا انہوں نے ڈیل کیا بڑا مزا ہے رہنے کے آتف بھائی دل سے شکریہ پاکستان کہاں سے پاکستان لالا موسا گجرات لالا موسا گجرات کھاریاں ٹھیک بہت شکریہ تینکیم خوش رہاں باقی میں لوکیشن دوستو ڈال دوں گا ڈسکریپشن میں اس وٹل کے تو آپ یہاں پر ویزٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزنیبل اور اچھا موہ اسلام لی یہ اس کا باہر کا ویو اور یہ جناب اس کے بیلڈنگ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے رائمہ ہوتل یہاں سے پیچھے سے گھوم کے اس طرح یہ اس میں نقشہ بھی دیا گیا ہے پر کہتا یہاں سے کہ آپ ہوتل ویزٹ کرنا چاہیں اور جوتے نہیں تھے میں نے جوتے مانگے تو یہ جوتے انہوں نے دیئے یہ مکمل ٹائپ کے یہ کٹن کے بنے ہوئے دو دن ہی استعمال ہو سکتے ہیں یہ تو دوستو یہ تھا روم جس میں میں ٹھہ رہا ہوں رائمہ ہوتل بڑا ہی ریزنیبل رینٹ تھا یہاں کے حساب سے اس ویسے تو بہت زیادہ بنتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی ایک ترمیانے طبقے کا جو ہوتل ہے وہ پانچ اک ہزار رینٹ میں ملتے ہیں اور دبائی میں اگر اس طرح کا روم لیا جائے وہ تقریباً دو ڈھائی سو دیرہ میں ملتا ہے کم سے کم دو ڈھائی سو دیرہ تو یہ انہوں نے مجھے دیا تھا انٹر کام بھی لگاوا ہے یہ دیکھیں روم سروس کے لئے انٹر کام بھی سہولت موجود ہے اور یہ انہوں نے مجھے دیا تھا اللہ آپ کا بلہ کر رہے دس دس امانی ریال تو جو دبائی کا بنتا ہے سعودیرم اور پاکستان کا بنتا ہے چھ ہزار بیال تو ایک مناسب اور ریزنیبل پرائز تھی اس کا روم اس ہوتل کا میں جو ہے نا لنک اڈریس وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جو میپ کا اڈریس ہوتا ہے اور کونٹیکٹ نمبر بھی اگر ملا تو وہ بھی ڈال دوں گا آپ لوگوں کے آسانی ہو جائے گی باقی اگر آپ اس سے زیادہ فورڈ کر سکتے ہیں پیسے تو پھر مین کی طرف ہی بیس پچیس ریال میں ادروائز ایک بہترین رہیش کے لئے گرمی کا توڑ تو نہیں نکال سکے ادروائز ناشتہ کرنا ہے تو مارکیٹ کی طرف پہنچ کے پر ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پہ روحی روحی کے ایرے میں چلتے ہیں یہ جی مسکت کا آفیس خنجرہ الخنجری ٹیول اور میں نے ٹکٹ کروایا تھا میں نے ٹکٹ کروایا تھا رٹن اور میں ٹھہرا ہوں ماملہ ماملہ بی بی کوئیسے ہی نام ہے میں لکھ دوں گا سمجھ آ جائے گی تو یہاں میں ایک دن پہلے ابھی آئے ہوں تب واپس جا رہا ہوں ادھر ہی رات ادھر ہی سٹے ہوگا اور کل میں نے وہاں سے بیٹھنا ہے تو ان سے میں نے پوچھا ہے کہ وہاں مجھے پکا لیا جائے گا تو انہوں نے کہا جی بلکل چار ایک وجہ کے قریب فلانی جگہ پہ پہنچ جائے گا تو ان کو پکا لیا جائے گا تو یہ اچھا ہوگے کافی سارا ٹیول اور ٹائم دونوں چیزیں بچائیں گے یہ ہے جی یہاں پہ ساری نا ٹرانسپورٹ کی کمپنیز ہیں اس کے ارد گرد یہ جتنا ایریا ہے اور سلالہ کے لیے بھی یہی سے بسنے جاتی ہیں وہ میرا خیال ہے سامنے کھڑی ہیں یہ نیچے بھی کھڑی ہے کافی ساری ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں سلالہ کے لیے جانے کے لیے سلالہ بیسیکلی ایک تورسٹ پوائنٹ ہے بہت ہی شاندار اور تھنڈا جیسے ہمارا پاکستان کا مری لیکن اب ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا رہا زندگی رہی تو اگلی دفعہ جب آئے تو اپنی گاڑی پہنگے انشاءاللہ گرمی بہت ہے یار واقعی شدید گرمی ہے ستری بھی ٹوٹ گئی ہے دیکھیں گاڑی پاس سے گزری بڑی تیز آرواس ہیں چھتری جناب فارغ ہو گئے کونی چینہ کمال چینہ کئی ہوتا ہے گرمی نے نمت مار دیا یہاں تو دواری سے بھی زیادہ فیل ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں حالانکہ میں بہت چلتا ہوں گرمی میں بھی گرمی کو فیل کرتا ہوں لیکن یہاں کی پرداشت نہیں ہو رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے پتہ نہیں یہاں شاید زیادہ ہیں یہاں موسم میں ایسا ہو گیا ہے چھتری تھی ایک وہ بھی ٹوٹ گئی پاس سے گاڑی گزری ہیں اس کے ایک سائٹ ساری ٹوٹ گئی ہے اب پتہ چلائے کہ یہ کیوں کر دیتے ہیں چھٹی کیوں دے دیتے ہیں دو سے ساڑھے چار بجے اس کی بجے جائے کہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندے کی نا ہاتھ میں آ جاتی ہٹ کے وہ جوس پینے کا زل ٹک ہے ٹرے والسے پہلے جوس پی لیا جائے جوس پینے کے لئے وہ اس پونے سے وہ سامنے دکانے وہاں پہ ہیں جی اور پٹے چکتے ہیں پڑے چھ accomplishment ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پوچھتے ہیں ان کا سپیشل کیا ہے جوسیز میں سپیشل ملتا ہے باش یہ سپیشل ہے چلو پھر یہ ایک دے گا یہ ایک دے گا سپیشل ہے ان کا 1.5 1500 1500 1500 پیسے تو اس میں ادھر ہوں اس میں ہم بناتا ہے یوٹیوب کا چینل ہے ہمارا اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب شاہ کیا نام ہے آپ کا کہاں سے بنگلہ دیش کہاں سے بنگلہ دیش کہاں سے بنی فینی ڈاکا سے آگیا ہے ڈاکا کے پاس ہے ڈاکا کے پاس ہے شکریہ سپیشل بنانا ہے آپ کا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گا ٹھیک ہے شکریہ کیا نام ہے جستجو کا سفر جستجو کا سفر آپ کو لکھ کے دے گا ٹھیک ہے یہ جی ڈاکا سے اور یہ جناب سپیشل کھو ہمیں دے رہے ہیں کچھ پنا کے خوب کیا رہتے ہیں ادھر لکھے گا لکھو گا ہم بولے گا جی ڈاکا بناتا ہے کس نام سے ٹھیک 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 ہو اچھا یہ ہے یوٹیوب کے اوپر پاکستان پاکستان چکھوال چک ہوا چکا پلا بہت میٹھا اس کے نام۔ معkich آپ私 اس کا نام کیا ہے؟ لاوچ فنج لاوچ فنج یہ سپیشل ہے یہاں کا یہ چمچ کے ساتھ بھی کھانا ہے اور پینہ بھی ہے پہلے چمچ میں بات میرے اٹھوٹ اس کو ہونے لگے اوکی اوکی پہلے کہہ رہا ہے کہ چمچ باب مسکے ابھی میری بیگم نے مجھے ایک بیجا تھا ویڈیو جس میں لکھا ہوا تھا یہ چیزیں نہیں کھانی بات میرے بات مال ہے بات بات مال ہے بات مال ہے بات مال ہے باقی یا سپیشلی چیز بہت تیسٹی ہے یہ میرا چینل دو ہے یہ نا ٹریویل اینڈ پور بیلوگ بہت مزے کا تھا بھوک بھی لگی ہے چیز ٹکا کے ناشتہ بھی نہیں کیا تو مزہ آیا جی اور ابھی جا رہے ہیں جی میٹرو کے اوپر بیٹھیں گے اور مبلہ بی پی اپنے اسٹاپ پہ شام کو پھر وہاں ایک بازار ہے اس کی ویلوگ اپلوڈ کریں گے جو کہ بہت مزے کا مجھے بڑا پسند رہا تھا تو پھر کل شام چار بجے تو بھئی کو ہم جو ہیں اللہ حافظ کہہ رہے ہیں تو ابھی ہم اللہ حافظ کہنے والے ہیں مسکت شہر کو جو مین شہر ہے مبلہ بھی مسکت میں ہی ہے لیکن مین شہر میں نہیں ہے تو اب پہ پیچھے یہ مین ہے پڑکی اکرمی نے جب نکال دی لیکن مزہ بڑھا ہے ملتے گئے ہیں بچہ سا گئے ہیں یہی کہتے ہیں ان ممالک ان ممالک ان ممالک میں سفر کرنے کا یہاں ٹوریزم کرنے کا دور ٹائم کا مزہ یہاں تو موسم تھوڑا بہتر ہو ٹھنڈا موسم یہاں پھر گاڑی اپنی ہو تو ایک ٹور کریں گے زندگی رہی انشاءاللہ کلمبہ بائی روڈ دو سال ڈیٹھ سال ٹھہر کے چھوڑے گے نہیں دونیا دیکھیں گے پوری بس ٹاپ پھر پہنچ گے میکرو مابلہ پی پی بس نمبر ایک ہے مجھے آ رہے لاسٹم میں ایک نمبر بیٹھ کر رہے اور وہ ہی جائے گے مابلہ پی پی یہ دو ہے یا نمبر یا نمبر مابلہ پی پی مابلہ 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 موسیقی آماری آماری جانتے ہیں آماری صرف ہم یہاں سے چاہیے چلے گے انشاءاللہ پہنچ گے اللہ جی بابلا موبالا موبالا بی پی پہنچ گے میں اس وقت موجود ہوں سیپ اومان یہ سبزی منڈی ہے میرا خیال ہے فروٹ منڈی سبزی منڈی یہ یہاں کی سبزی منڈی ہے یہ سبزی منڈی ہے اومان کی ابھی تو ٹائم جو ہو گیا وہ بند ہونے والی ہے ٹائم تھوڑا ہے لیٹ ہو گیا میرا خیال لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کا ملی ہے یہ مچھلی پڑی رہی ہے خوشک مچھلی یہ سبزی منڈی فروٹ منڈی اور فش منڈی یہ ساری چیزیں کٹھی ہیں یہاں سے بلکل یہاں بھی جہاں میں پہنچوں یہاں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ وہ سرگودہ میں گھڑ بزارنی ہے خوشکی طرح اللہ معاشر یہ سامنے ابھی انڈی رہا ہے نظر آرہا ہے سامنے سامنے سمندر ہے یہ سارا سامنے سمندر ہے یہ وہ ان کیا کہتے ہیں اس کو یار سوطر وان سوطر وان بوری اس کی دکان ہے یہ میٹ میٹ شاپ گوشت کی دکان موسیقی یہ اندر وازار ہی میکاں یہ شاپ ہیں اسلام علیکم کیسے آگا میں تھوڑی ویڈیو بنا سکتا ہوں دکان کے اسلام علیکم میں بیسکلی یوٹیوبر ہوں اور ویزرڈ پہ آیا ہوں تو اپنے چینل کے لئے ویڈیوز بنا رہا ہوں کیا بنائے گا بھیک بھیک یہی کیپ کے حوالے سے ایک یونیک ہے نا میں نے تو حیران ہو گیا ہوں اتنی دکانی اسٹروپیوں کی یہاں پہ تھا بنائے گا یہاں بھی ریڈی نہیں ہے نا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا تھوڑا بس دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ نا اومانی کیپس ہوتی ہیں ان کی جیسے ہمارے شہر میں وہ گولی ٹافیوں کی دکان ہوتی ہیں ہمارے ملک میں اسی طرح یہاں پہ میں نے کیپس کی دکان دیکھیں بہت ہی دکانیں ابھی ایک دکان پہ کھڑو یہ مختلف ورائیٹی اور مختلف کوالٹی کی کیپس ہوتی ہیں اسلام علیکم دوست کیسے ہیں اچھے یہ میں نے کل بھی بتا کیا ایک سے وہ جتنی بھی دکانیں میں نے دیکھی ہیں یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ مٹریل جو ہے یہ بنگلہ دیش کا اچارہ تیار یہیں پہ ہوتا ہے وہیں سے تیار ہو کے آتا ہے تو یہ باقی انڈیا پاکستان یا کسی اور کنٹری سے نہیں ہے سب بنگلہ دیش سے ہوتا ہے تھوڑا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ بنگلہ دیش سے ہوتا ہے تو اس کی پرائز کیا ہوتی ہے کم سے کم کتنے کیا ریٹ ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم تین ڈیل سے شروع ہوتا ہے وہ آخر سو کو اپر دیا سو سے اپر تک اتنا سپیشل ہے بہت میں اور کوئی ایک دو دکھا سکتے ہیں کیا کوئی کوئی میٹریل دکھا سکتے ہیں یہ ریڈی ہے ریڈی نہیں ہے لیکن یہ میں ریڈی کر دے گا یہ سب سے سستہ ہوتا ہے جو تیلیل کا ہوتا ہے اور ریڈی جو چاہیے ریڈی پڑھا ہے اور یہ ڈسکونڈ کر کے بیٹ دے گا ہمیں اگر لینا چاہوں میں تو ڈسکونڈ مشکل نہیں مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے یہ سب سے سستہ ہوتا ہے ایک ایسے میں نے دیکھا ہے ایسے نا وہ نکلا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو بنانا پڑی گا اسے تاج اسے بنانا پڑھتا ہے وہ میں نے بنانا پڑھتا ہے کتنے بھی ڈیزر کرتا ہے اوکی 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 یہ یہ کلر دیکھیں کانس ہے یہ والا ہے اور آگے یہ والا ہے یہ ہمارے لئے سپیشل ڈسکونڈ کریں گا لیکن آپ کو سائز سائز دیکھ لو سائز کے لئے سیکھ کرنا پڑے گا بڑا سائز ہے آئے گا شاید سیکھ کرنا شاید چیک کرتے ہیں جاتے جاتے یہ بھی لے لینا جس ملک میں میں جائیں اس ملک کی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہونی چاہیے یاد کے لئے کہ یہ چیز ہم نے لیا دا اصل میں اومان میں یہ جو کیپ ہے یہ یہاں ہر اومانی کے سر پہ یہ مشہور ہے ہر اومانی نے سر پہ لیا ہوتا ہے اومانی کیا پہ کہتے ہیں یہ جو ہم لوگ ملک میں تیڈیشنل کچھ ہے نا یہ ان کا لازمی لازمی ہے توپی بگر اس کا دین نہیں بڑا گیا یہ ایسے ہر اومانی کیپ ماشرور کیپ ہے کھوئی ہے کھولا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے چلو ہم نے کون سار وقت پہنا ہے کبھی کبھی بس ایسے نماز لے آپ کے برابر ایسے ٹائٹ تو نہیں ہے نہیں ٹائٹ نہیں ٹھیک یہ جو اومانی کیپ ٹھیک ہو گیا اب یہ کتنے میلے گا ٹائٹ سپیشل ڈسکونٹ کر کے ٹائٹ کیا ہے دو ریال ٹھیک کیا حالت محبت اخبار اوین عریب عریب میں نے یہ ڈسکونٹ کر کے دو ریال بولا ٹائٹ ٹائٹ مراراک میں نے یہاں ٹائٹ ہم نے کچھ خریدے محبت گپس مراراک ٹائٹ 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 ڈسکونٹ اسے ٹائٹ ٹائٹ سترمی ٹائٹ میرے چینل کا نام ہے جستجو کا سفر اس کے پر لیکھاؤں پاکستان کا ہے دو بھائی میں میرا بزنس ہے بائک ریڈر کمپنی ہے جزوار ڈیلیوری سرویس میں یہاں بھی آیا تھا کمپنی بنانی تھی لیکن یہاں بائک ہی نہیں ہے چلیں شکریہ اسلام علیکم یہ یہاں کوئی اور پہنے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا پہن سکتا ہے شکریہ یہ تھی جی اومانی کیاب جو میں نے ابھی خریدی دو دیرم کی کیسی لگتی ہے بتائیے گا ابھی تھوڑا آپ کو لگتے کرواتے ہیں بازار کیا یہ بازار ہے جی یہ اومانی کیاب کی دکان ہے یہ بھی یہ کرتے شرتے ہوتے ہیں جو اومانی پہنتے ہیں پورا وہ ہیں وہ یہ آگے آجاتی جی ہول سیل کی مارکیٹ ہول سیل کی دکانیں ہیں یہاں پہ ساری یہ جیسے ہمارے بازار ہیں ان جیسے بازار یہ وہ چک چک اسلام علیکم تھوڑی ویڈیو بنا سکتا ہے تھوڑی ویڈیو بنا سکتا پوچھنا ان سے اسلام علیکم اسلام علیکم تھوڑی ویڈیو بنا سکتا ہے یہ وہ کھجور کے پتوں کے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ روٹی والے چھابیاں ڈامپنے کے لئے یہ جتنا بھی مٹیل ہے سب کھجور کھجور نہیں ہے جو تھا کھجور اس کے اس کے بنی ہوئی ہیں یہ یہ بھی ڈامپنے کے لئے دوٹی کے چھکے رہے ہیں یہ ایسی مارکیٹ سرگودہ میں ہے اگر سرگودہ والا کوئی دوست دیکھ رہا ہے تو یہ پنسار کی دکان ہے پنسار کی دکان یہ ہول سیل کی ہول سیل مارکیٹ ہے بیسکلی یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں وہ یہاں سے آکے خریداری کر کے جاتے ہیں یہ اندر کی مارکیٹ ہے چھوٹی چھوٹی مارکیٹ بین مزار بڑا آگے ہیں اور یہ اب یہ گارمنٹس کی شروع ہوگی ہیں دکانیں اچھا یہاں پہ نا یہ جو میں نے کہا پہنی ہے اس کی اور جو وہ چولہ سا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ جو جو عربی پہنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بلتے ہیں مالا بس نوم نہیں بولتے ہیں کیا؟ کیدورا بھی بولتے ہیں کیدورا کیدورا کی دکانیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دیا کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بھی پتایا کریں یہ شروع ہوگی جی کارمنٹس کی گارمنٹس کی شروع ہوگی مارکیٹ یہ شانی اب یہ اندر والی مارکیٹ یہاں کے ختم ہو یہ سیپ بیسیکلی میں سیپ کے ایریے میں ہوں اور یہ یہ وہ جگہ جہاں پہ میں عبداللہ کے پاس ٹھہ رہا ہوں یہ وہ ایریہ سیپ کا اس ایریے کو سب کو سارے اس ایریے کو سیپ کہتے ہیں یہ تھی وہ مارکیٹ تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص نہیں دکھا سکا کیونکہ پیچھے سے آیا ادھر سے روحی والی طرف سے تو روحی میں کافی لیٹ پہنچا یہاں پہ چار بجے یہاں پہ پہنچا سب فیڈیو ہاں چینل یوٹیوب چینل یہ سامنے مول ہے بہت بڑا مول ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سیپ مال اندر ویڈیو نہیں بنا سکتا اس کی ریزن یہ کہ اندر جو ہے نا خواتینز ہوتی ہیں بہت زیادہ وہ مناسب نہیں ہیں ایسے کسی نے منع کر دیا تو شرمندگی ہوگی اسی طرح اسی لئے باہر باہر سے بناتے ہیں لیکن ہے بڑا زبدست ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنا زبدست لگ رہے ہیں اور اسی کا تھم نل بھی لگائیں گے سیپ مال یہ روڈ کی مارکیٹیں زیادہ تر یہاں پہ نا جو مارکیٹ سے اندر تو ہی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ روڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ مارکیٹس بنی رہی ہیں کیپ کیسی لگ رہی ہے تمہانی کیپ بتائیے کہ ضرورت ہے وہ باقی یہاں پر کاروبار کے حساب سے بہت سارے قسم کے کاروبار ہیں جس میں آپ گاڑیوں کی مرک شاپ بنا سکتے ہیں کیونکہ گاڑیاں بے انتہاں ہیں آپ باربر کی شاپ بنا سکتے ہیں کیونکہ لوگ بے انتہاں ہیں اس کے علاوہ آپ کاروبار کا بزنس کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ گاڑیاں بے سار ہیں اور کوئی ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ باقی کھانے پینے کا کام بھی یہاں پہ بڑا اچھا چلتا ہے اور اس میں بھی آپ یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں تو کاروبار کرنا یہاں پہ اتنا مشکل نہیں ہے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں بس ایک کفیل کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ آپ کی علاقہ ہے کہ آپ کو کفیل کیسا ملا اچھا ملا یا برا میں نے ایک کفیل سے بات کی تھی یہاں کام کرنے کے لئے میرا مائنڈ تھا کہ بائیک رائیڈر کمپنی یہاں پہ پھولی جائے لیکن جب تحقیق کی تو یہاں پہ بائیک کا لیسنس پچھلے پانچ سال سے بند ہے جس فیل میں آپ کا ایکسپیرینس ہونا اسی میں آپ کو پنگا لینا چاہیے ادر وائس کافی مقصان اٹھایا جا سکتا ہے اس لئے میں نے سوچنا چھوڑ دیا پہ کیونکہ جب بائیک ہی نہیں ہے تو بائیک رائیڈر کہاں سے لاؤنڈا میں تو باقی کفیل مل گیا تھا مجھے جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس سے بات کی بڑا اچھا تھا ایک بزرگ تھے انہوں نے کانٹیک نمبر بھی دے دیا اس نے کہا جب بھی یہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو میں آپ کا کفیل بننے کو کیار ہوں اچھا انسان تھا تھوڑا ٹائم گزرا اس کے ساتھ انجازہ ہوا اچھا انسان ہے باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ یہ میرا سیپ کا یہ ہے تو سارا مسکت کا ایریا مسکت میں جو آگے ایریا ہے سیپ اس کا جہاں میں اسے وہ موجود ہوں امان سے دبائی کی واپسی ہے اور عبداللہ بھائی میں جو ساتھ ہیں عبداللہ بھائی کا دل سے شکریہ جنہوں نے بڑے بھائی آپ کا شکریہ آپ نے مرسا بڑے بھائی کی طرح انہوں نے جناب رکھا میں اور ایسا بلکل بھی فیل نہیں ہوا کہ میں کسی اجنبی لوگوں میں اور اجنبی جگہ پہ ہوں بہت اچھا لگا اللہ تعالی نے جزائے خیار دے جی انشاءاللہ زندگری تو دوبارہ ملاقات ہوگا انشاءاللہ ابھی سیپ سے ٹیکسی پہ بیٹھوں گا اور میں نے جانا ہے موبیلا بیپی میں نے اس کا نام خراب گیا مجھے تقریباً ساڑھے تین سے چار بجے کے درمیان تک وہاں سے آئے گی روحی سے ابھی ٹیکسی کا انتظار ٹیکسی کو بیٹھیں گے ٹیکسی یہاں سے لے گی تین سو پیسہ ابھی اس وقت ٹوٹل مارکیٹ جو ہے نا آپ دیکھیں جہاں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہر چیز باند ہے ہر چیز باند ہے ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی ہے وہ دیکھیں نا وہ دیکھیں وہ باند ہے ایسے ہماری کنٹریز میں چھوٹی والے دن ہوتا ہے جمعے والے دن لیکن یہاں روٹین کے مطابق ایک بجے ایک بجے سے چار بجے ایک بجے سے چار بجے تک سوائے فوڈ کے کوئی دکان کھلی نہیں بینک بھی باند ہے کوئی چیز نہیں کھلی ہوتا ہے ہر چیز باند اگر کوئی کھلی مل جائے تو جرمانہ بڑی ٹف کرنی چھوٹی ہے یہاں پہ تو بے ان کو سنسان بیا باند ہر چیز باند ہے ٹیکسی ٹیکسی نوویلا بی بی بعد میں کھلتا ہوں اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ بڑا جا کر لیا ہوا ہاں وہ بے گ میں ہاتھ میں رکھے ہیں چاچے نے صندوق رکھا ہوا ہے پیچھ کو لو چاپ ہُش رہے ہیں آباز جاکاتوی السلام رسول اللہ باقی بہت اچھا رہا یہاں پہ بڑا اچھا ایڈیا ہے جہاں پہ میں بھی رہا ہوں سیپ کا ایڈیا ہے سیپ سوک 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 سیپ سوک سیپ سوک نام ہے اور جو جتنے دن یہاں گزرے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے ہیں امانی بہت اچھے لوگ ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہیں اور باقی یہاں پر وہ دبائی والا جو ہے نا وہ چہل پہل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی رولز بڑے اچھے ہیں ملک بہت اچھا ہے کرنسی بڑی زبادست ہے اوورال میرا جو یہ ٹور ایکسپریئنس ہے بہت اچھا رہا اور امید ہے کہ بہت ساری جو میرے فالورز ہیں انہوں نے بھی لازمی اس کو انجوائے کیا ہوگا تو باقی اب واپسی کا سفر ہے تو ویڈیو بائن تک دیکھئے گا آپ کو اچھا لگے گا تکسی آر ہے بلدہ ملنک تکسی مع بیلو خود سیب خود بیلو شوکرن تو سب علیکم سلام شامل اللہ شی صندوق سادانی پردگو آئے یہ ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑا بیٹ کریں گے بس آتی ہے یہاں سے یہاں ہوتل سے پتا کرتا ہوں نہ اسی ہوتل پہ جس mystical losing بیٹھا تھا وہ بتائے گا سیکھ السلام مجھے 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 آپ نے بہت کینپی ٹائنگ دے آپ اسے نہیں آجے ہاں بڑے انتظار کیا گاڑی کا بھی گاڑی آئی ہے تقریباً دیڑ گھنٹا گھنٹا دیڑ انتظار کرنا دیڑ انتظار کرنا فندہ میں کھڑی ہوئے گی فندہ میں کھڑی ہوئے گی یہ فالدرنگ فارے پسند رفتی اپڑا جاگے ہاں 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 موسیقی موسیقی موسیقا باقی دستے میں جو جو چیزیں ہوں گی وہ آپ لوگوں سے شیئر ہوتی رہیں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھتے ہوئے تاکہ آپ کو امان سے دوبائی کا بھی سارا طریقہ پتہ دیں پہلے بس میں انہوں نے ٹکٹ میرے پاس آریڈی تھی پاس وورڈ کی تصویر کینسی جیجے کی تصویر کینسی اور ٹکٹ میرا لے کے انہوں نے مجھے رکھتے دیا اچھی سالسو تری بس پہترین سیٹھیں امید ہے نین بھی آئی ہوئی ہے سب سے زیادہ تر سونے بھی گزرے گا دوبائی واپس پہنچ گیا ہوں امان سے الحمد واللہ بالکل خیف لیے سے اور کونے بارہ ہونے والے ہیں دوبائی پہنچنے تک تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے لگے ہیں گاڑی کو تو امید ہے کہ یہ سیریل آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ جلدی کسی اور ملک کی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ویلوگ تو یہاں تک آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور جنہوں نے میرے اس پوری سیریل کو واج کیا دیکھا اچھے اچھے کمنٹس کیا اچھے اچھی رائے دی تو آج کا ویلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں دوبائی پہنچنے پہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہنجری ٹریول میری رہائش سے تقریباً دس منٹ کی پیدل واق ہے تو اب میں پیدل ہی جا رہا ہوں اپنی رہائش پہ اور باقی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل کتنا خرچہ لگا موسیقی